تفسیر مزلی شریف مجھ سے مارا کمزور ہے وہ فلاں میرا مسلمان بھائی ہے کیوں نہ میں یہ سیری اس کو تحفے میں بھیج دوں جس نے تحفہ مجھے دیا میں نے قبول کر لیا اب وہ میرا ہے میں جس کو چاہوں دے سکتا ہوں تو انہوں نے وہ سیری اس بھائی کے گھر بھیج دی جب ان کے پاس پہنچی تو وہ سوچنے لگے کہ یار یہ تحفہ مجھے مل گیا ہے مجھ سے بھی مارا کمزور میرا وہ فلاں بھائی ہے مسلمان کیوں نہ میں یہ سیری اس کے ہاں بھیج دوں تو انہوں نے وہ سیری تحفے میں اس کے ہاں بھیج دی آپ لکھتے ہیں اس طریقے سے وہ سیری ایک گھر سے چلی چلتے 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 سات گھروں تک وہ سیری پہنچی اور ساتویں بندے تک جب پہنچی ہے تو اس نے بھی یہ سوچا کہ یار میرے ہاں تو اتنی پریشانی نہیں ہے مجھ سے مارا میرا وہ فلاں بھائی ہے میں اس مارے اپنے بھائی مسلمان کے ہاں بھیج دیتا ہوں اور اس نے جس کو مارا سمجھا وہ ساتویں بندے نے جس کو کمزور سمجھا اور سیری بھیجی یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے سیری آگے چلائی تھی تو یہ لکھ کر آپ لکھتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس نے دوسرے مسلمان کو ترجیح دی اور یہ جو سوچ رہا تھا مجھ سے بھی دوسرا کمزور ہے تو ساتویں کتنا کمزور ہوگا اور جس نے ان ساتوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑے مقام پر رکھ کے ایک کو نیچے زیفن جاتا وہاں غور کریں کہ یہ جس نے سب سے پہلے چلائی تھی یہ خود کتنا کمزور تھا اس کو خود کتنی حاجت تھی اس کے باوجود جب سیریز کے پاس پہنچتی ہے تو یہ شکر کرتا کہتا ہے یہ نصیب میرا یہ ہے مجھے اتنے دور تک چلانے کا اللہ تعالیٰ نے سواب عطا فرما دی یہ ہے عصار صحابہ اکرام کا جذبہ ہم اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں آج کے دور میں دوسروں کو ہم کہتے ہیں خیر ہے خاص کر ایسا موقع ہمارے ہاں شادی بیعہ کے جب پروگرام ہو رہے ہوتے نا تو ان میں دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بوٹییں خود ڈالیں گے اچھا کھانا خود اپنے لئے رکھیں گے اور پھر جو وہاں ضائع کر دیتے ہیں وہ علیدہ حالانکہ کسی کو آجے تو بھی کوئی نہیں ہوتی تھوڑی بہتی بوک ہوتی عوارف المعارف شریف کے اندر علامہ شیخ شاہبود انصار و بردی درامہ لکھتے ہیں مسافر نکلے سفر کرنے کے لئے اپنے اپنے علاقوں سے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک خاص مقام بنا ہوا تھا مسافر خانہ وہاں ان کو رات آ گئی اور وہ سارے وہاں جمع ہو گئے اور جس وقت وہ وہاں پہنچے تو ان میں سے کسی کے پاس کھانا نہیں تھا صرف تین بندوں کے پاس کھانا تھا اور کل تعداد ان کی تیس تھی تیس تعداد تین بندوں کے پاس کھانا اور آپ نے لکھا صرف تین روٹیاں تھی وہ جن تین کے پاس تھا آج کا گھر دور ہوتا ہے ہمارے معاشرے والا تو پھر جس جس کے پاس روٹی ہے نا اس نے موہ در کو کر کے تو چھپ کر کھا دینے تھی چھوڑا میں کھا لیتا ہوں خیر اب بھئی میرے پاس تو ان کے پاس نہیں میں کیا کروں جیسے آپ نے منظر دیکھا ہوگا جس کے پاس ہے وہ موہ در کو کر کھا لیتا پوچھتا بھی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا وہ سارے وہاں جمع ہوئے چونکہ ایک مکان تھا تو آپ لکھتے ہیں کہ ان سب کے بعد جب دیکھا کھانا کوئی نہیں ہے کائر ایسے کرتے ہیں رات کا ٹائم ہے ہم یہ چراغ گل کر دیں گے چراغ بجھا دیں گے تو ان تین روٹیوں کو چھوٹے چھوٹے پیس بناتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں جس کے جو نصیب میں ہو چراغ گل ہوا جتنا کھانا چاہے کھا لے ان پیس بنا کر رکھ دئیے گئے چراغ بجھا دیا گیا روشنی کوئی نہیں ہے اپنے اندازے کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا کہ چلو اتنی دیر میں تین روٹیاں ختم ہوئی گئی ہوں گی تو آپ لکھتے ہیں یقین جانو جب چراغ جلایا گیا روشنی ہوئی تو سارا کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا کسی نے ایک لکمہ بھی نہیں اٹھایا پوچھا گیا کیوں نہیں آپ نے اٹھایا حالانکہ تم اٹھا سکتے تھے کہا ہم یہ چاہتے تھے یار ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو بھوک لگی ہوئی ہو ہو سکتا ہے اس کو زیادہ بھوک لگی ہو جس کو بھوک ہے وہ کھوا جائے گا سارے یہ سوچ کر بیٹھے رہے اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا کہ آج ہمارے اندر یہ جذبے ہیں ہم تو راہ چلتے ہوئے بندے کو لڑ لیتے ہیں کتنا نظام بدل گیا آج کے دور کا ہمیں کریم آقا علیہ السلام اسلام نے ان لوگوں کی پیروی کا حکم دی ہے جنہوں نے دنیا کے اندر نمونے قائم کی ہے اس لئے میرے پیارے بھائیو ہم سب کو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کا سوچنا چاہئے جس وقت یہ جذبہ ہمارے اندر آئے گا نہ یقین جانے وہ دوبارہ سے صحابہ اکرام جیسی محبت صحابہ اکرام والی مردوان جیسا پیار وہ ہمارے اندر موجزن ہو جائے گا آپ نے ہی لکھا یہ وارف المعارف شریف کے اندر ایک غزبہ کا واقعہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول زخمی پڑے ہوئے ہیں جنگ ہوئی جنگ میں زخمی کر دئیے گئے اب وہ کراہ رہے ہیں درد سے پانی مانگا انہوں نے چچا آئے پانی دینے کے لئے اپنے بتیجے کو جب قریب پہنچے تو ساتھ ایک اور مسلمان بھائی زخمی پڑا ہوا تھا اس نے آواز دی الاتش پیاس مجھے بھی لگی ہے تو یہ جس نے پہلے پانی مانگا تھا اس نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اچھا مجھے چھوڑ دو اس میرے پیارے بھائی کو پانی دے کے آو حالانکہ زخمی پڑے ہوئے ہیں جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے تو وہ دوسرے والے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو جاؤ پہلے اس بھائی کو پانی پلا کے آو جب تیسرے تک پہنچے تو تب تک وہ تیسرا دم توڑ چکا تھا وہ شہید ہو گیا ایک روایت میں سات بندوں کا ذکر آتا ہے اور جب واپس پہلے دوسرے کے پاس پہنچے تو تب تک وہ بھی جان دے چکا تھا اور جب وہاں سے پہلے بندے کے پاس پہنچتے ہیں تب تک وہ بھی جان دے چکا ہوا تھا اس انداز میں کہ ہم نے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے ہم نے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے ہم نے دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا ہے تینوں کے تینوں جان دے گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لیکن دوسرے کا خیال کرتے کرتے خود پانی سے محروم رہ گئے یہ انداز یہ جذبہ اگر پیارے بھائیو ہم اپنے اندر لے کر آتے ہیں تو یقین جانے یہ عصار قربانی اللہ تعالیٰ کو ویسے بڑی پسند ہے جب یہ انداز ہم پنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانے جو آج کا ہمارا موضوع تھا عصار و قربانی دوسروں کو ترجیح دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا صدقہ ہو یہ سارے اگر کوئی ہم میں سے عمل کرتا ہے انشاءاللہ ہم ساری عمل کریں گے انشاءاللہ ہم سارے عمل کریں گے اس پر جب سارے عمل کرنا شروع ہو جائیں گے جس نے یہ موضوع پچھلے ہوتے سے مقرر کیا سارا سواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جائے گا